موسیقی بیوٹیشن تھی یوں سمجھیں یا مشاتہ اور اس کی اولاد کے محل کی ہے فرعون کی شہزادی کو کنگی بغیرہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگی گر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا اس پر شہزادی نے اس سے کہا اللہ تو میرا باپ ہی ہے فرعون کہتا تھا نا انا ربکم الاعلا میں تمہارا بڑا رب ہوں تو اس نے جواب دیا نہیں اللہ وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے اس نے کہا اچھا کیا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے اس نے جواب دیا کہ ہاں میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے اس نے اپنے باپ فرعون سے کہلوایا یعنی بتایا اس کو تو وہ بہت ناراض ہوا اسی وقت برسرے دربار بلوا بھیجا اور کہا کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگیوں والا ہے فیرون نے پھر اسی وقت حکم دیا کہ تامبے کی جو دیکھ بنی ہوئی ہے اسے خوب تپایا جائے جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو اس میں ایک ایک کر کے ڈال دیا جائے خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے فیرون کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا انہو تغا سرکش ہو گیا ہے اور بہت شدید قسم کی سزائیں دیتا تھا اپنے لوگوں کو چنانچہ وہ گرم کی گئی جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیا جائے اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو وہ یہ کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا فیرون نے کہا تیرے حقوق میرے ذمہ کچھ ہیں اس لیے یہ منظور ہے نہیں تو ہماری خدمتگار ہے اس لیے تمہاری یہ بات پوری کر دوں گا جب وہ اور اس کے بچے اس میں ڈال دیے گئے اور سب جل کر راکھ ہو گئے تو سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا فیرون کے سپاہیوں نے جب اسے گھسیٹا تو اس نے ایک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا خدا نے اس بچے کو اس وقت زبان دی اس نے باعواز بلند کہا امہ جان افسوس نہ کرو ذرا برابر بھی پسو پیش نہ کرو حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے چنانچہ اسے سبر آ گیا اسے بھی اس میں ڈال دیا گیا یہ خوشبو کی مہکے اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں آپ نے اس واقعے کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ چار چھوٹے بچوں نے گہوارے میں بات کی تھی ایک تو یہی بچہ ایک وہ جس نے حضرت یوسف کی شہادت دی تھی اور ایک وہ بچہ جس نے حضرت جرائج ولی اللہ کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی ان پر الزام لگا تھا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس کا ذکر تفسیر ابن کسیر میں موجود ہے بہرحال جنت اور دوزہ کی گفتگو سن کر آپ آگے تشریف لے چلے تو آپ نے یہ ملحظہ فرمایا کہ ایک گروہ ہے جن کے موں زبان اور ہون لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں عرض کیا یہ لوگ بادشاہوں اور امیروں کے مخبر ہیں جو ریایہ کی طرف سے جھوٹی خبریں پہنچا کر لوگوں پر ظلم کراتے تھے بعض وقت سی ای ڈی کراتے ہیں نا جو بادشاہ اور امیر لوگ امیر سے مراز ذمہ دار لوگ اور وہ ان کی نظروں میں بڑا مقام پانے کے لیے کہ ہم بہت کچھ خبریں لے کر آئے ہیں بساؤ کا جھوٹی خبریں لے کر آتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں پر ریڈ ہوتا ہے اور ان کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ انجام کن کا ہے جو جھوٹی خبریں پہنچائیں دوسروں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے ہوئے آگے چلے تھوڑے دور جا کر ملاحظہ کیا کہ کچھ لوگ گرفتار ہیں اور فرشتے ان کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹتے اور انہی کو کھانے کو دیتے ہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جناب یہ لوگ غیبت کرنے والے ہیں اب قیامت تک یہ اپنا گوشت آپ کھاتے رہیں گے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اور گروہ کو دیکھا جن کا مو سیاہ ہے آنکھیں نیلی نیچے کا ہونٹ ان کا زمین پر پڑا ہوا گزٹتا ہے اوپر کا ہونٹ سر پہ رکھا ہے لہو اور پیپ ان کے مو سے جاری جس کی بدبو سے میدان سڑا جاتا ہے آپ نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون ہے عرض کیا کہ یہ شراب خار ہیں فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک اور گروہ پر ہوا جن کے مو سور کسے تھے ان کی زبانیں پشت کی جانب سے کھینچی گئی تھی سخت عذاب میں مبتلا تھے حضرت جبریل نے کہا کہ یا حضرت یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں حضور نے فرمایا پھر میرا گزر عورتوں کے گروہ پر ہوا جن کو آگ کے کپڑے پہنا کر آج ہی کوڑے مارے جاتے تھے پوچھا جبریل یہ عورتیں کون ہیں عرض کیا یہ میت پر نوحہ کرنے والی خامند کو ستانے والی ہیں حضور فرماتے ہیں میرا گزر ایک اور قوم پر ہوا جن کے مو کالے تھے ان کے سینے پر آگ کے طبق رکھے تھے رال کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جن میں آگ بھڑکتی تھی رال سے مراد کیا ہے وہ جو گندک کے ملائکہ ان کو گرز مارتے تھے جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ گانے بجانے والے لوگ ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے آپ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ مجھے اور نظر آیا جو آگ میں جلایا جاتا تھا اور جل چکا تھا پھر زندہ ہوا پھر اسی طرح میں نے پوچھا یہ کون ہے عرض کیا یہ والدین کے نافرمان لوگ ہیں جس طرح انہوں نے والدین کو نافرمانی کر کے جلایا تھا اب قیامت تک یہ اسی عذاب میں جلتے رہیں گے کیونکہ ماں باپ کوئی جب ستایا جاتا تو ان کا بے دل اسی طرح جلتا جیسے کوئی آگ لگی ہوئی ہو حضور فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کو میں نے دیکھا کہ ملائکہ انہیں چھوڑیوں سے زبا کر رہے ہیں ان کے حلکوں سے نہایت بدبودار سیاہ خون نکل رہا ہے یہ لوگ مر کر پھر اسی وقت زندہ ہوتے ہیں پھر زبا کیے جاتے ہیں اے جبریل یہ کون ہے عرض کیا یہ قاتل خونی ہیں جنہوں نے ناحق خون کیے اب اس کی سزا میں ہمیشہ زبا ہوتے رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک گروہ کو بڑے پہاڑ کے برابر دو پتھروں کے نیچے پستے دیکھا فرمایا یہ کون لوگ ہیں عرض کیا حضور یہ مغرور اور متکبر لوگ ہیں ان کا غرور قیامت تک اسی طرح توڑا جائے گا ابو سعید کی روایت بہقی میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو داہنی طرف سے ایک پکارنے والے نے پکارا کہ میری طرف دیکھئے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا ایک نے بائیں طرف سے پکارا میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہیں اور اس پر ہر قسم کی زبائش ہے جو اللہ تعالی نے کرائی ہے اس نے بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر کیجئے میں آپ سے دریافت کروں گی میں نے اس کی طرف بھی التفات نہیں کیا اور اسی حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا پہلے پکارنے والا یہود کا دعائی تھا اگر آپ اس کا جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی دوسرا پکارنے والا نصارہ کا دعائی تھا یعنی عیسائی تھا اگر آپ اس کا جواب دیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی اور وہ عورت دنیا تھی یعنی اس کے پکارنے پر جواب دینے کا اثر یہ تھا کہ امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی یہ بھی تفسیر ابن کسیر سے ہے اسی قسم کے بہت سے مناظر ملاحظہ فرماتے ہوئے آپ آگے چلے کہ سامنے سے بیت المقدس نظر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ کے دروازے پر برراق سے اترے جبریل امین نے برراق کو ایک پتھر سے باندھا اور جناب کو اپنے ساتھ مسجد اقصہ لے گئے حضور فرماتے ہیں کہ مسجد میں تمام لوگ پہلے سے جمع تھے سب سے پہلے آپ کی نظر ایک دراز قد خوبصورت بزرگ پر پڑی پوچھا یہ کون ہیں عرض کیا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں آپ ان کو سلام کیجئے آپ نے ان کو سلام کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص خود کتنا بھی معزز ہو لیکن بڑوں کو اور خصوصاً عمر میں بڑے لوگوں کو آگے بڑھ کر سلام کرنا چاہیے حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا پھر ایک اور بزرگ جن کا سر سفید چہرہ نورانی ان کی صورت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ سے بہت ملتی تھی روایہ یہ کون ہیں عرض کیا یہ آپ کے والد ابراہیم خلیل اللہ ہیں اس کے بعد آپ نے ایک دراز کا شخص کو ملاحظہ کیا سوال کیا یہ کون ہیں عرض کیا گیا یہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں ان کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو آپ نے ملاحظہ فرمایا اور ان سے ملاقات کی اتنے میں جبریل امین نے سخرے بیت المقدس پر کھڑے ہو کر آزان کہی آپ کی آزان سے آسمان کے دروازے کھلے ملائکہ اترے یہاں تک کہ ساری مسجد اور جنگل زمین سے آسمان تک بھر گیا جبریل علیہ السلام نے تکبیر فرمائی صفحیں درست ہوئیں انبیاء اور فرشتے سفیں بام کر کھڑے ہوئے مگر اس وقت امام کی جگہ مسلح خالی تھا کسی کی یہ ہمت نہ تھی کہ مسلح پر جائے ہر ایک پیغمبر کو اس وقت نماز پڑھانے کی تمنا تھی لیکن ذالے کا فضل اللہ یعطی ہی مئی شاہ جس کا حصہ ہے اسی کو ملے گا یہ حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب میں ہوا موسیقی